پانجتن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سار نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سار نیزے سار نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سار نیزے پہ ہے پھر بھی سار نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سار نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سار نیزے پہ ہے اس قنیز انہوں باپ بن کے پھلے آئے جدوں شادی کیتی تے باپ بن کے بدیہ کیتا تے باپ بن کے حضرات نیوکار توجہ کرو ماتے باپ گاہ اساس ہون نہیں دیتا بڑا پیار کیتا ہے جدو شیری بی پی شادی ہو کے مقامِ حرانوے چائی حضراتِ دیوکار چلن لگی تیاں دیئے اے بابلا ساری زندگی میرے نڑ پیار کیتا ہے میں پڑھ کے بڑی ہوئی تنی بار گیچ تو میرے نڑ پیار کر داری ہے مرے نڑ پیار کر داری ہے منہ تے باپ دا احساس نہیں ہویا اے بابلا شادی تے بڑی دون کیتی ہے میرے نڑ وعدہ کر لے کدھی تین مرن واسطے میں آوے گا تیاں لئی پردیس بے بابلا پتران لئی جاگی راں تیاں لئی پردیس بے بابلا پتران لئی جاگی راں چپ رہنا موکھ جنا کہنا دیاں دیاں بک دیراں شیری میبی کہن دیئے بابلا میرے نڑ وعدہ کر لے اینی دور میری شادی ہو گئی میں چلییاں کدھی ملن بھی آوے گا جہاں دوتیاں تور دئیئے ماں پہ پیچھے ملن واسطے جاں میلے بابا میرے نڑ وعدہ کر لے میرے نو مرن واسطے آوے گا میرے حسین پاگ نتیدے سرطیاتھ رکھے یا فرمایا شیری بیٹی اسی تری شادی کی تھی ہے جا اسی ترے وعدہ کرنے جے وقت وفا کی تھی اسی ترے کو ضرور ہو گئی جے وقت وفا کی تھی بیٹی جا تیرا باب ترے نے وعدہ کر دے اسی ترے کو ضرور آمن وعدہ کر لیا توجہ کرو وعدہ پورا قدو ہویا ہے جنہوں کربلاد میدان آیا سارے شہید ہو گئے کربلاد میدان چاہے پہلا شیری نو اطلاع پہنچ گئی کہ امامین کربلاد میدان میں چاہ گئے ان نے دل اچھ خیال کیتا کہ کافلے والے آگے نے حسین پاک آئے نے کہ ظاہرے میرے وال ضرور آنگے تی اپنے ماں باپ دا انتظار کر رہی ہے میرے وال ضرور آنگے حضرات نیوکار توجہ کرو تی جناب والا اس مقام دے جناب پھلے نیسہ ماری میرے باپ آجانے میری ماں یوں نے سیدہ دینب آنگیاں علی اصکر آئے گا علی اکبر آئے گا انہوں محمد آنگے حضرات نیوکار توجہ کرو تیلچ خیال کر دیئے پیار محبت آئی دار کر دیئے حضرات نیوکار دا آجواریاں نمی آن رلنم ایک بستر نکال کے منٹیاں تے بچان دیئے ایسے جگاتے میں اپنے باپنوں بیٹھا وانگی ایسے جگاتے اپنی ماں نو بیٹھا وانگی ایتھے سیدہ دینب آنگیاں حضرات دیوکار ملے ویچ مناتی کر دیئے لوکو میرے ماں باپ میروں ملن واسطے آرین حسنین کریمین آرین حضرات نیوکار بڑیاں خوشیاں کر دیئے پھولنے آکے چار بھائیاں تے بچان دیئے اینا جگاتے شدادیاں پیڑے پر انو پتہ نہیں وہ یون والے کس حال بے چارے لے ایت کس حال بے چارے لے حضرات دیوکار انترار کر دیئے بستر سجا کے حضرات دیوکار دروازے بے چاکے بے گئی کدھو میرا باپ نظر آئے کدھو میری ماں نظر آئے کدھو میرے بیر نظر آئے میں اندر بیٹھا ہوں سوکھو ناز کروں دردے دل رکھن والے ہو جدو تی انتدار کر دیئے انتدار بڑی شاہوے انتدار موت نومی زیادہ گہر آئے تی بار بیک انتدار کر دیئے بابل نے آ جانے ماں آ جانے حضرات دیوکار جدو یہودی کو کافلہ چلیا کافلہ چل کے اس محلے والایا جتھے شیری نمکان جتھے شیری نشادی کیتی ہے جتھے تیدی شادی کیتی ہے حضرات دیوکار جدو اوفی لا یوفی میرے امام دا سرے انور نیزے دی نوک دے لکھ کے تی بی بیاں اوپا بند کر کے تاچیاں دیا پوشتان دے بٹھا کے تی دو یودے پوے دیا کون دی گدرن لگے شیری بی بی دوڑ کے اگے آگے گوپیاں اٹک کے آگے دیئے رک جاؤ رک جاؤ اوئے سمجھئے کافلہ حسین دا او آگے نے دوڑ کے اگے آئی آن کے کھلو گے ادرات دیوکار بیکھو جدو سری انور حسین پاک دا نیزے دینوں تے تکیاں شیری بی بی تے سکتا تاری ہو گیا اے حسین پاک دا سیرے روکیاں دیے بابلا میں تے تیرا انتدار کر لئی ساں اے بابلا کیڑے روپے چاہیاں بابلا کیڑے روپے چاہیاں سری انور جو آگا ہی بیٹی سنو ماف کر لئی نیتیے سنو ماف کر لئی اچھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے نیتیے تیرا باب تیرے نار کیتا ہویا وعدہ پورا نہیں کر سکیا نیتیے اے وے گھلائے نانا بھاگ دے کلمہ پڑن والیاں نے ساڑا کی حال کی دائے نیتیے آج جیڑی ارمان نار بستر سجائے ہوئے نی جیڑی ارمان نار بستران سے پھول پائے ہوئے نی جیڑی ارمان نار تک یہ لائے نیتیے کچھ کڑیاں واز دے اینا کو میرا سر منگ لیں او سے جگہتے رکھ کے ارمان پورے کر لیں جیسے جگہتے تو ایرادہ کی تے آئی تھے میرا باب بھوے گا آئی تھے میری ماں بھوے گی آئی تھے میرے پراہ بینگے شالہ مرنے نویر کسے سے دھنا ہو مانیاں پیڑا جس پیڑتا ہے نویر نہ کوئی اس کی یادو لینہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری حسینیت حسینیت یزیدیت دشمنانِ اہلِ محمد پہ لانت دے شماح مقامِ حلبہ مقامِ حلبہ اُتھے اکر عیسائی پادری ہے اُدہ باغ ہے بیٹی اُدھی نابی نہیں اکھاں تو نظر نہیں ہو رہا بہتر سر نیر جند لوگتے رات قیام کیتا ہے حلبہ سرِ انور حسینِ پاک دا ایک درخت ناری ٹانگ دیتا امامِ پاک دا سرِ انور درخت ناری ٹانگیا بچی دا باپ کین لگاتی یہ تُو راکھی کرتے میں ہونے تیرے واسطے حلبی چو روٹی لے کے ہونے تیرہنڈی یہ بابا میں نظر نہیں ہونے تیرہنڈی ہے تیرہنڈی ہے میرے یہاں کھاں یا نہیں مینو دستہ کچھ نہیں باپ کہنے لگا اجیے ڈیوی لوگ کی بغیرت نہیں ہوئے اجیے غیرت لوگ کا ہے تُو موجود ہے تُو آوازان لائے جائیں کسے بھی نہیں ہونے کسے نہیں کی پتہ تُو نبی نہیں ہے توجہ کرو باپ حلبہ چکھانا لے انواس تے ٹور گیا تیرہنڈی ہے بندہ مارتی جان دیئے اچانک کنے چواد پہی یاسین بل برآن الحکیم اِنَّ کَلَمِنَ الْمُرْسَلِيمِ حَلَاءَ سِرَاطِم مُسْتَقِيمِ تَنْدِيلَ الْحَدِيدِ الرَّحِيمِ قرآن پڑھنے دیوار کرنے چاہیے سورہ یاسین دیوار آئیے بچی بول کیا دیئے نڑے چوری کرنے نڑے قرآن پڑھنے کہندہ نڑی چوری کہندی ہے نڑے چوری کرنے نڑے قرآن پڑھنے تو ہے کونے سوال کر دیئے تو ہے کونے آوالائی وَلَا تَقُولُ لِمَئِ اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا میں شہیدہ بول کیا دیئے اچھا تُجھے شہیدے تیرے نہ دست دے تُو ہے کونے تیرا خاندان کے لے سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّمَا تَچَلُ دِی چَلُ دِی جَدُو سَرِ اَنْوَرْدِ کُوڑ آئی اُسَهِ تَرَخَتِ نِیڑے آگئی جس تَرَخَتِ نَا میرے ایمام دا سَرِ اَنْوَرْدِ ٹَنگیا ہوئی آئے سامنے آگئی ادھرا تے دیوکار تے کھوڑ آکے آن دیئے شَالَا شَالَا قَدِی مَرِیاں یکھیاں ہُن دیاں میں تَقْدِی تَسَئی جڈی سوڑی تیری آوازیں میری آئے اکھاں تَقْلَئِ دیاں میری سورت بھی کیا اوٹے ہی سوڑی جڈہ سوڑا تُو پڑھنے جڈہ سوڑا تُو پڑھنے میری آکھا ہوں دیاں تَمَنِ تَقْدِی تَسَئی تھیری سورت کینڈی سوڑی 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 ادھرا تے نیوکار تُو اچھو کرو لاج پال لاج پال پری تے نو توڑے دے نہیں لاج پال پری تے نو توڑے دے نہیں جی جی با پھڑ دے پھرے چھوڑ دے نہیں سرے انبر جو آرائی ایرفانا سکھ اپنا سیرو تا چوک سیر چکیا اکھاں کھول اکھ کھولی سرے حسین مچوں کھون دا کتر آیا آیا نبیہ ڈگری ستایا کھوے چھوے 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 بچی دیا کھوے چھوے 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 دے نہیں اکھ ملی آکھ کھولی ندریان لگ بیا بیا بول کے لیے تیرا جانا کچھ نہیں تیرا کچھ نہیں جانا لاج پالا جہک تیتیا کرم کر دے تجیوی دے دے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بڑ جانا لاج پالا جہک تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بڑ جانے پھر اتے بے خدیئے سرے اتھین بیچوں خوندہ کترہ نکلیا دوتھری آکھے چایا آکھ ملی آکھ روشن ہو گئی تیلے جھگیار کر دیئے اوہ میں ہنوے کھاں پہلا یوں نو جلے میں نو پیدا کی تے اپنے باپ دادی دار کرا جا کے حلب والے دوڑی یا یبا یا یبا یا یبا کر دی دوڑ دیئے باپ حلب بچوں خانہ لے کے نکلیا انہیں میکھیا کوئی آفت آگئی ہے کوئی پنایا گئی ہے پتہ نہیں کوئی حملہ کرنے والایا گئی ہے اوہ میری بیٹی حلب والے کیوں دوڑی آ رہی ہے میں نوہ وعدہ کیوں مار دیئے کھانا سوٹ دیتا دوڑ گیاں داتیئے نیوے کے آمین کی تے ٹھیتا نہ لگ جائے نی تینوں نظر نہیں ہوں دا نی بچیئے نیوے کے قدم رکھی کی تے ٹھیک نہ جائیں اوہ بچی بول کے آن دیئے بابلا اپنا خیال کرے میں نوہ تے اکھان لا جپال دیتیاں نہیں ہونے خراب نہیں ہوں کیا کمالے جنہ دے سرے انور بچو خوندہ کترا انہیں آدھیاں اکھاں وچ پوے او نانو حیات میر جائے توجہ ہے شہزادہ دین اللہ بھی جنہوں کہہ دی منایا نا تیسے ایک مائی آگئی بڑڑی جائی مائی آن کے کہن دیئے تو آڈے وچ کو حکیم ہے کوئی طبیب ہے انہیں کیا توں کی کرنا ہے انہیں کیا میرا بچہ بڑا بیمار ہے تو میں او دے واسطے کو دوائی یا کوئی دام وغیرہ کروانا ہے کوئی اگر تو آڈے وچ کو حکیم طبیب ہے تو مندس ہو کسے نے آکھا اوہ جنہوں بیڑیاں لگیاں نے نا او دے کھڑ جا بھائی چل دی چل دی شہزادہ دین اللہ بھی دین دے کھڑا سب تو پہلا سوال ہیوں نہیں کیتا اے بیڑیاں کیسے جرم میں جو لگیاں نے جرم اچھ نہیں لگیاں نانے دے دین نو بچان دی خاتر لگیاں کسے جرم اچھ نہیں لگیاں نانے دے دین دی لج رکھیئے کہ بیڑیاں تاں لگیاں لگیاں انہیں آکھا پھر میں نو پتا لگا تُسھی عقیم ہو تُسھی طبیب ہو میرا بچہ بڑا بیمار ہے چلو میرے نال آپ پر ماندنے میں دے اس طرح نہیں جا سکدا اے نانو پوچھ لے جے اجازت دین دین تنال چلے جانا او بی بی جا کے کرن لگی کوفیوں چند ملٹان دی اجازت دے دیو میرا بچہ بیمار ہے چلو لے کے جانے جے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے جے میرا کم بن جانے اجازت دے دیو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے جے مائی آن دی ہے تے جان دیو حکیم نو واپس ٹوڑ دے اوڑ لے کے نا یا امی نی اممہ تُو کھارے آ جا حکیم نو نال نا لے کے امی نو واپس ٹوڑ دے ماں یا دیئے بچیے کی گلے انہیں کہا اممہ جدے باستے لے کے جا رہی ہے اوہ تے دنیا تو رکھ ست ہو گیا ہے اوہ تے فوت ہو گیا ہے اوہ تے فوت ہو گیا ہے اوڑ کی جے باستے کیم لے کے چلی ہے اوڑ کوئی داروں کوئی دوائی کم نہیں کرے گی عدرات دیو کارمائی رو لگ بھئی روکیاں دی ہے شہدہ دیا اوڑ واپس چلا جا اوڑ اوڑ تھے جان دی تے کوئی روڑ نہیں اوڑ نال کی میں لے کے جاؤں میرا پتر تے فوت ہو گیا شہدہ دے بولے نی اممہ اوہ پچھوں لے آئیے انہیں اگے بھی تے لے کے جاؤں انجھے پچھوں لے آئیے اگے بھی تے لے کے چلے انہیں کیا جان کا جے باستے میرا پتر تے فوت ہو گیا اوڑ اوڑ تھے جا کے کی کرنے آپ فرمان لگے بی بی اس ہی لچ پانا ایک واری لے جا کے تے میں شہدہ دے جدوں گئے بچہ فوتے نبل چیک کی تیئے نبل کوئی نہیں چل دی میرے امام نے اپنی چادر اتار کے بچے اتے پان دیتی چادر پا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے چادر شہدہ دے دیتے آئیے اوہ دے کلمہ پڑھ لے بچہ کلمہ پڑھ آیا اٹھ کے بیٹھ گیا مائی رادی ہو گئی خوش ہو گئی قدمی لگ گئی شہدہ دے فرما دے میں ان جاؤں مائی اگے ہو کے کھل ہو گئی اے شہدہ دیا اگے تے پا میں چلا جان دا پر ہون جانا نہیں کیوں نہیں جانا تیرا کم ہو گیا میں نو جان دے انہیں اکھے نانا ایک گلدہ جواب دے دے تے چلا جا میں شہدہ دیا اے تے میرا پتر مر گیا تے 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 زندہ کر دیتے کربلا والے بہتر گئے نے زندہ کیوں نہیں کی تے شہدہ دا بول گیا خدے نے نی پی پی تے راتے مر گیا سی میں زندہ کر چھڑی ہے جڑے میرے نے کربلا والے نے آج بھی زندہ آنے کل بھی زندہ رہنگے قیامت تک زندہ رہنگے شانی اہلِ بیت شانی اہلِ بیت شانی اہلِ بیت شانی اہلِ بیت تارا اے تکیر تارا اے رسال اللہ اکبر شہید زندہ ہے ہم لو شہید ہے تجڑا شہیدان دا سرزار ہوگئے شہید زندہ ہے لیک شہید زندہ شہید دے خوندہ پہلہ کترہ ڈگنے تو پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انہوں اپنا دیدار کروا جنہے اہمہ ہی میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا جنہوں کہ احمد ددن انہوں نے شہید کہنا ہے مولا میں انہوں پھر کل بار بار کل میں تیری رات کٹیا جا ہوا تو پھر آماں پھر کل کیوں کر دے تانگ فرمایا اس واسے کہ جنہوں بار بار عبدہ دیدار ہونے وہ خاش کیوں نہ کرے لوگ کی آگدنے چھوڑی وجہ گوڑی وجہ تلوار وجہ دے درد نہیں ہوندی بھئی مرنوارا دریک کیوں نہیں کردہ بڑا ود ود کی اپنی جان قربان کردہ بھئی درد ہوندی نہیں مولا مہین کاشفی رحمت اللہ علیہ مارج نبوبہ دندر برماندن کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن والوے کہ مصردی آورتاں انگلیاں کٹلیاں سی نہیں کیتی جنہوں رب اپنا دیدار کرائے کیوں انہوں درد ہوئے گی انہوں بھی درد ہو سکتی فرمایا تیرہ تے پتر مر گیا سی نا یہ واسا زندہ کر چھڑے ہے جنہوں کربلا والے نے وہ مرے نہیں وہ زندہ نہیں حضرت زیاد بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ نو بزرگ میرے آقا علیہ السلام دے سیا بھی جس میں لے قرآن پڑھنے دی آواز بزاران تے گلیاں بھی حسین پاک دے سرینور نے قرآن پڑھیا ہو وعدہ جرہ اپنی مانر کی تاسی تُساں قرآن پڑھے ہے میں ایتھ حق ادا نہیں کردہ کربلا دی سرزمین تے حق ادا کر آگا سجدہ زمین تے کر آگا قرآن نیزے دی لوگ تے پڑھا حسین دستے پہن کہ لوکو بے خلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سی کہ اہلِ بیعت قرآن نالنے قرآن اہلِ بیعت علی قرآن نالے قرآن علی اور پڑھے ہوئے اس پڑھے ہوئے قرآن دا حق ادا کیتا ہے کہ نیزے دی لوگ تے سار کٹ گیا ہے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے اور کاری قرآن پڑھتا ہے ممبر تے بے کی حسین نے نیزے دی نوگ تے قرآن سنا کے اس ثابت کر دیتا ہے کہ حسین نو شہید کرن والے مردانے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے ابن زیاد کے دربارے جس پہلے حسین گیا ہونٹاں تے چھڑی مار دے میرے امام دے زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالی نے بزرگ سرکار دے سیابی بے کیا دنے اور لئینا تو نہیں جاندہ اے ہونٹ اس کس حسین دے ہونٹ کنا تے چھڑی پہ مارنے جنا نو مصطفیٰ میں اپنی اکھا نہ دیکھے مصطفیٰ جنا ہونٹاں تے بوسے دے 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 ہونٹاں تے چھڑیاں مارنے اگھوں بول کے کیا دے چپ کر جا اگر تو محمد الرسول اللہ دا صحابی نہ ہوں گا میں تری قردن قرم کردن دا زیاد بن ارکم دربار دے چللکار کے فرمایا جیڑا نواز سائے حسین دا دریگ نہیں کردہ صحابی مصطفیٰ دا کی کرے گا جیڑا نواز سائے دا دریگ نہیں کردہ مصطفیٰ دے صحابی دا دریگ کی کرے گا اے جان قدل ہے پر جانتے جا سکتی ہے محمد کا دیتا ایمان نہیں جا سکتی ہے کلمہ حق بولیا جائے گا پا میں تلوار نر کردن کلم ہو جائے حضرات نے دی وقار توجہ کرو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ دے خطبے ابن زیاد دے دربار دے خطبہ اس گلدہ شاہدے کہ جدوں سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے خطبہ دیتا ہے ابن زیاد دے درباری کام بگئے کہ اے سید زادی ایسا خطبہ ارشاد فرما رہی ہے حضرات نے دی وقار توجہ کرو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ فرمادیان ابن زیاد یزیدی کتے تو لالچ پہ چاہ کے تے نوازہِ مصطفیٰ تے خاندانِ مصطفیٰ دا قتل کی تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہہ وسلم دے خان وعدے نو شہید کی تے پر تُو نہیں جاندہ نبیِ باد صحبِ الولاد صلی اللہ علیہہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو پر ایک گلدے نج رکھنا انہی دیر تک قیامت وائے دن بخشش نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک کوئی اے نا پیار یا نا پیار کرنے والا نہ ہو حسن شہید کی تے ایک میں ہو سکت ہے کہ تُسی شہید کرنے والے جنتِ حق دار بن جاؤ حضراتِ دیوکار توجہ کرو جدوں ابنِ زیاد جدوں ابنِ زیاد دے کافلِ بچوں اس تربار بچوں سرِ حسین حسین کافلہ لے کے یزید تے دربارج گئے نا تے یزید تے بیوی ہندہ اُدہ نا اے ہندہ کہنے لگی میں اونا نو بکھنا چاہا نہیں اجڑے تُسی شہید کی تے نہیں اجڑا کافلہ تُسی قیدی بڑھا کے لے کے آئے ہو ہندہ ہوئے کسے وقت سیدہ زارہ پاک دی کنیز رہی ہے مصرف حق سی گل کرنی ہے توجہ کسے وقت پیچ 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 اچھا تے او ہندہ حسنین کری میں اہنو اپنی گودی اچھ کھڑان دی رہی ہے اپنی گودی اچھ کھڑان دی رہی ہے کتب بڑھے لکھ دیں کہنے لگی میں اوہ کافلہ بکھنا چاہنے یا میں نو بکھایا جائے توجہ کرو شہزادہ دین اللہ لابدین بیڑیاں تکڑیاں لگنیاں سامنے کھلوتیں بیبیاں پاباندیں سامنے کھڑیاں توجہ کہنے لگا اے کاؤں کہنے اے حسین دا پترے یزید کہنے لگا اے کاؤں کہنے اے حسین دا پترے اے دانا زین اللہ لابدین اے دانا زین اللہ لابدین کہنے اچھا اے باچ گیا ہے حضرات عدیب قرطور جو اے باچ گیا ہے سیدہ زینب گرجدار آوازنال بول کے فرمایا ہو